سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو اور دعائیں سب سے پہلے میری دعائیں کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے دوست احباب اور اشتدار صدا سلامت رہے اور ہستے مسکراتے رہے آمین ملتان سلطان نے پیسل فور کے لیے نئی حکمتی عملی تیار کر لی کپتان شیع ملک کا کہنا ہے کہ کارکردگی میں تسلسل برقرار رکھنے کے لیے روٹیشن پالیسی پر عمل کریں گے تفصیلات کے مطابق پیسل 3 میں ملتان سلطان نے دماغے خیز انٹری دیتے ہوئے فیوریٹس میں جگہ بنا لی لیکن بعد ازا کارکردگی میں تسلسل برقرار نہ رہا اس حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے شیع ملک نے کہا ہے کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کمبینیشن تبدیل کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کلاری تازہ دم رہے ملتان سلطان کو زیادہ تر سینئر کی خدمات حاصل تھی ٹیم کی اوسط عمر 35 سال تھی ہمیں نو روز میں چے میچز کلنا پڑے کلاریوں کو چیلنج کے لیے توانائی بحال کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اس بار کرکردگی میں تسلسل برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے روٹیشن پالیسی اپنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہر میچ کے لیے کلاری تازہ دم رہے اسکوارڈ کی قوت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہیں نے کہا ہے کہ اس بار کوشش کی ہے کہ بیٹنگ لائن غیر ملکی ہے تو باولرز ملکی ہو انہیں سورتیار کے مطابق تیار کرنا آسان ہوگا کرکٹر کی انجریس کی وجہ سے کچھ مسائل ہوئے ہیں تاہم ان کی جگہ لینے والے متبادل کلاری بھی باصلائیت ہیں دنیا برقی لیگز میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو ٹیم ایونڈ کے درمیان میں کارکردگی میں تسلسل کا مظاہرہ کرتی ہے ان کے جیتنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات ہے کہ پی ایس ایل ہر سال پہلے سے بڑا ایونڈ بن رہی ہے بڑے کرکٹر کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے یہ چیزیں پاکستان کرکٹر کے لیے بڑی مصبت ہیں تو دوستو یہ تیشہ ملک کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ جس طرح انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل فور کے لیے روٹیشن پالیسی اپنائیں گے امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار کمٹس بوکس میں ضرور دے دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبائیے میری دعا ہے کہ میری آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مراد پھوری ہو ویڈیو دیکھنے کا شکر یا اللہ